فیصلے کی گھڑی بلاخر آن پہنچی ہے ایک جانب تو وزیراعظم ہاؤس میں آرمی چیف کی تایناتی کی سمری پہنچ چکی ہے تو وہیں دوسری جانب شہباز شریف بھی کرونا سے اچانک صحت یاب ہو گئے ہیں اب فیصلہ بہت جلد ہونا ہے اور سمری کے موصول ہونے کے بعد معاملات بڑے واضح ہوتے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کے گھر جانے کی تیاریاں بھی اب تیز ہوتی جا رہی ہیں نگران حکومت کا بگل بھی بج اٹھا ہے اور اس سب کے اندر ایک ایسا نگران سیٹ اپ لانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے جو عمران خان کو قابل قبول نہیں ہوگا اس سب کے اندر اسلام آباد میں دو بڑے استیفوں کی بازگشت بھی ہے اور شہر اقتدار میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے صرف تایناتی ہی نہیں بلکہ اور بہت سے معاملات بھی ہیں اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بہت بڑی خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام قفل ٹوٹا خدا خدا کر کے اور بلاخر وہ سمری جس سمری کا انتظار تھا وہ وزیراعظم ہاؤس نہ صرف پہنچ چکی ہے بلکہ اب اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے ہمارے معترم جناب وزیراعظم جو کہ اچانک وبا میں مبتلا ہو گئے چودہ دن کے لئے خود کو کرنٹینہ کر لیا لیکن اب وہ ان چودہ دن کے گزرنے سے پہلے ہی اچانک روبہ صحت ہو چکے ہیں سمری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیراعظم آفس میں پہنچ چکی ہے اور اس سوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیویلپمنٹس بھی رکھ دیتا ہوں وزیراعظم ہاؤس کو نئے آرمی چیف کی تاجناتی سے متعلق سمری موصول ہو گئی ہے سمری میں سینیورٹی اور اہلیت کی بنیاد پر نام شامل ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کو نئے آرمی چیف اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کی تاجناتیوں سے متعلق سمری بلاخر موصول ہو چکی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ سمری میں سینیورٹی اور اہلیت کی بنیاد پر نام شامل ہے سمری میں تمام افسران کی ایک تفصیلی پروفائل بھی شامل کی گئی ہے وزیراعظم سمری میں موجود ناموں میں سے نئے آرمی چیف اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کریں گے وزیراعظم اور وزیر دفاع سینیورٹی کے اصول پر عمل درامت کا اندیا ویسے دے چکے ہیں کہ ہم سینیورٹی کو لے کر چلیں گے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے پرائم منسٹرز ہاؤس میں اس میں وزیراعظم شہباز شریف وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر دفاع خاج آصف اور وزیر قانون جو کہ آیاز صادق ابھی ریسنٹلی انہوں نے چارش سنبھالا ہے یہ تینوں افراد موجود ہیں اور عمران خان صاحب کا جو 26 تاریخ کا اندیا ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں اس وقت تیز ہو چکی ہوئی ہیں اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الیٹ ہو چکی ہے اچانک یہ سیکیورٹی ہائی الیٹ کی گئی ہے شہر کے دس راستوں پر امن آمہ کی صورتحال میں باڈی کیمروں کے ساتھ اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث جو اناثر ہیں ان کی نشاندہی کی آسانی کے لیے اسلامباد پولیس اس وقت لرٹ ہو چکی ہے جبکہ میں اس سمری کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ پانچ سینئر موس جنرل آسم منیر سے لے کر جنرل فیض حمید تک پانچوے نمبر پر لیفٹین جنرل فیض حمید ہیں پور کمانڈر بہاول پر ان پانچ لوگوں کے نام اس وقت وزیراعظم ہاؤس کی میز پر ہے اور شہباز شریف صاحب جن کی بیماری کو بھی بہت سے لوگ جوڑ رہے تھے کہ وہ اس وقت بلکل پسے پردہ رہنا چاہ رہے ہیں بہت سے معاملات اس طرح سے لے کر نہیں چلنا چاہ رہے اب یہاں پر ایک جانب تو تعیناتی ہونی ہے اور اس اہم ترین تعیناتی کے حوالے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیم سٹارٹ ہو چکی ہے مشاورت اندر کھاتے ہیں بہت سے ڈیسیئنز لے چکے ہوئے ہیں لیکن اب جو معاملات ہیں وہ واضح ہونے ہیں کلیر ہونے ہیں عوام کے سامنے آنے ہیں بہن دوسری جانب عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت بہت تیز ہو چکا ہے اس نے اس سے پہلے تمام صوبائی جو چیف سیکٹریز ہیں پروونچل چیف سیکٹریز انہیں خط میں لکھا اور اب الیکشن کمیشن نے حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے یعنی کہ الیکشن کی تیاریاں الیکشن کمیشن آف پاکستان اندر کھاتے شروع کر چکا ہے ذرائع نے اس وقت یہ بتایا ہے کہ اب انتخابات کے لیے غیر حساس میٹیریل بھی خرید لیا گیا ہے بیلٹ پیپرز کے لیے کاغذ بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے میٹیریل کی پرنٹنگ جاری ہے جبکہ حلقہ بندیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں انتخابی فیرستیں اپ ڈیٹ پولنگ سٹاف کا تمام ڈیٹا پولنگ سٹیشنز کتنے ہوں گے اور کہاں کہاں ہوں گے یہ ساری کا سارا ڈیٹا تیار آلریڈی کر لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابی عملے کی تربیت کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے آر ایم ایس کے استعمال کی حکمت عملی بھی بازابتہ طور پر مکمل کر لی گئی ہے الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق آرو اور ڈیپٹی آروز کی فیرستیں اور ڈیٹا بھی تیار ہے اور سرکاری سران کی فیرستیں بھی تین ماہ پہلے طلب کی گئی تھیں اور آروز اور ڈی آروز کی تقریریوں کا فیصلہ الیکشن کے قریب ہوگا آروز سے متعلق قانون میں تین کیٹیگریز بنائی گئی ہیں اس میں عدلیہ بیروکریسی اور الیکشن کمیشن کے افسران بھی شامل ہوں گے اور پلان اے اور پلان بی جو ہے الیکشن کا وہ بھی تیار ہو چکا ہے سبائی الیکشن کمیشنرز اور الیکشن کمیشن کے تمام ونگز جو ہیں وہ بھی طلب ہو چکے ہیں اور بائیس نومبر کو یہ اجلاس طلب ہے دس ماہ کا اوفیشل ٹائم ہے لیکن اس سب کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آلریڈی الیٹ رہنا چاہیے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ایسے سیٹ اپ کی بازگشت بھی ہے جو کہ نگران سیٹ اپ تو ہوگا لیکن با اختیار ہوگا ٹیکنو کریٹس پر مشتمل ہوگا اور اس کے اندر میشت کے ایکسپرٹ ہوں گے اگر تو نگران حکومت آتی ہے اس کا دورانیاں بھی شاید بڑھایا جائے تاکہ مشکل فیصلے لیے جائیں اس سب کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے امران خان صاحب سے ملاقات کی زمان پارک میں اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی جو کہ بڑا عواضح ہے کہ اس وقت اندر کھاتے چل کیا رہا ہے شیخ رشید نے کہا ہے کہ بیک ڈور مذاکرہ صدر عارف علوی کے ساتھ چل رہے ہیں تو چلنے چاہیے سیاستدان سیاست کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کرتا اپنائیں زیر گردش ہیں کہ ٹیکنو کریٹ حکومت آنے والی ہے لیکن امران خان کو کسی قسم کی کوئی ٹیکنو کریٹ حکومت بھی قابل قبول نہیں ہوگی حکومت سیاسی معاشی اقتصادی اور تایناتی بہران میں پھنسی ہوئی ہے یعنی کہ اگر کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کی بات کرتا ہے تو امران خان صاحب کو چونکہ یہ بات پتہ لگ چکی ہے کہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس لیے امران خان صاحب نے یہ بات شیخ رشید کے ترو واضح کروا دی ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کا کسی بھی صورت میں کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور شیخ رشید صاحب نے یہ بات بھی کی کہ الٹی گمتی شروع ہو چکی ہے یہ ہفتہ فیصلہ کن ہے اور اگر نواز شریف نے واپس آنا بھی ہوتا تو یہ سارے کا سارا معاملہ وہ کر چکے ہوتے اور یہ ساری چیزیں آلڑی ہو چکی ہوتی ہیں سفارتی پاسپورٹ بھی ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ ایک جانب تو حکومت جو ہے وہ بڑے دنوں سے انتظار میں تھی کہ یہ تایناتی کا معاملہ حل ہو جائے ابھی بھی لٹکا ہوا ہے اس کے حوالے سے میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے آج کا دن بہت بڑا دن ہو سکتا ہے آج کے دن میں بہت بڑے ڈیویلپمنٹس ہو سکتی ہیں بہت بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کچھ معاملات ہیں جنہیں اس وقت سمجھنا ناظرین اکرام بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے ایک جانب تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامباد میں دو استیفوں کی گونج ہے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی ایک ایسا پرسرار کردار جو کہ ہمیشہ سے کسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں رہے لیکن جس پارٹی کے نمبر پورے بھی ہوں اور وہ ان کے خلاف وہ پورے نہیں کر پاتی یا پھر جس کے یہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس نمبر نہ بھی ہوں تو نمبر پورے ہو جاتے ہیں اور اس لئے صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہیں ہمیشہ سے طاقتوروں کا کینڈیڈیٹ کا جاتا رہا اب انہیں پاکستان طریقہ انصاف نے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ مزید کونٹینیو نہیں کرنا چاہتی لیکن اطلاعات یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ یہ حکومت بھی اب مل کر نہیں آگے چلنا چاہتی اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ طاقتوروں کے ساتھ حکومت کے اپنے معاملات جو ہیں وہ بھی اتنے درست نہیں ہیں تو اس سب کے اندر ظاہری بات ہے امکانات یہی ہیں کہ چیئرمن سینٹ ایک بہت بڑا آئینی عودہ بھی ہے اور صدر مملکت کی غیر موجودگی میں آپ کو پتا ہے کہ صدر مملکت جب نہ ہو تو قائب مقام صدر بھی ہوتے ہیں تو چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ جو ہیں ان کے استیفے جو ہیں ان کی بازگشت بھی اس وقت سنائی دے رہی ہے شہر اقتدار میں اور یہ دو بڑے استیفے بھی آرمی چیف کی تاجناتی کے فوری بعد یا اس کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور غیری بات ہے آرمی چیف کی تاجناتی میں عمران خان صاحب کا چھبیس تاریخ کا اعلان تو ویسے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو لیٹس سی ہاؤ تنگز انفولد چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں معاملات کیا رنگ اختیار کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات